بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلتا صحابہ اسے محفوظ کرنے کے لیے توٹ پڑتے ہیں جیرے ناظرین خوش آمدید مرحبا اور مرحبا اور مصفہ احمد سوشل میڈیا میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صالفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے استعلیمی اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت پہنچے ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَىٰ کی امری مثال بن ایک بار کسی نے کہا بھی صحیح کہ اللہ کے نبی آپ انہیں منع کیوں نہیں کر دیتے کہ جب آپ درس و تدریس کر رہے ہوں تب تو یہ لکھیں لیکن جب کبھی آپ اپنی عام زندگی میں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں تو کبھی غصے میں ہوتے ہیں اس وقت تو انہیں منع کر دیجئے کہ وہ باتیں آپ بھی نہ لکھا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنایا کہ انہیں لکھنے دو کیونکہ میں سوائے حق کے کچھ نہیں بولتا مَا يَنطِقْ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْلُ يُرْخَىٰ لیکن ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک راز ایسا تھا کہ جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتانے سے منع دیا اور فرمایا اے حضیفہ مجھ سے یہ بات سن لو اور اسے اپنے سینے میں دفن کر دو مگر جب میں فوض ہو جاؤں تو تب لوگوں کو یہ بات بتانا یہ راز افشان کرنا یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم اور احادیث کی دیگر قطب میں موجود ہے ناظرین مسیطہ رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جو فتنوں کے حوالے سے تمام روایات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نطل کرنے میں باقی صحابہ سے سب سے زیادہ آگے ہیں یہ صحابی قیامت کے قریب فتنوں کے حوالے سے ایک راز سینے میں دبائے ہوئے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو ایک بات بھرے مجمع میں حضیفہ رضی اللہ عنہ سے بالآخر عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا اور فرمایا کہ یا حضیفہ حدثنا اے حضیفہ اب تو ہمیں وہ راز بتا دو وہ حدیث سنا دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمائی تھی حضیفہ رضی اللہ عنہ درنے لگے کیونکہ وہ ایسی بات تھی جو عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے مدالت تھی تو یہ ڈر گئے کہ کہیں جب میں بھرے مجمع میں آپ کے سامنے آپ ہی کی شہادت کی بات کروں عمر رضی اللہ عنہ کی اے حضیفہ میں ان فتنوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو گھر گھر میں موجود ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن میں ہے میں اس فتنے کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ان فتنوں کا کفارہ تو موجود ہے کہ جب انسان نماز کرتا ہے روزے رکھتا ہے نیکی کے اداعت کے کام کرتا ہے تو اللہ ان کے اثرات دور کر دیتا ہے وہ کفارہ ہو جاتے ہیں میں ان فتنوں کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امین بنایا تھا حضیفہ رضی اللہ عنہ درے اور کہا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین ما شأنو کا وما شأنو آپ کا ان فتنوں سے کیا تعلق عمر رضی اللہ عنہ تھوڑا پریشان ہوئے توقف کیا اور پوچھا کہ کیوں کیسے نہیں میرا ان سے تعلق تو حضیفہ رضی اللہ عنہ پھول پڑے کہ اے امیر المؤمنین وہ اس لیے کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بابم مسدودہ ایک بند دروازہ ہے تو آپ ان فتنوں کی ہوا بھی نہیں دیکھ سکتے مزارہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر نہ پوچھئے عمر رضی اللہ عنہ چونکہ کہ کیا میرے اور ان فتنوں کے درمیان کوئی بند دروازہ ہے حضیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی بلکل ہے عمر رضی اللہ عنہ اور حضیفہ رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ ایک بڑی عجیب و غریب پہلی سی چل رہی تھی باقی تمام صحابہ پریشان ہے کہ کیا پتنے کون سے پتنے اور کون سا دروازہ اور پریشانی کی کیا بات فرمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن عمر رضی اللہ عنہ سمجھ چکے تھے فرمایا کہ اے حضیفہ اللہ کی تجھے قسم دیتا ہوں مجھے یہ تو بتاؤ کہ ایفتحن الباب او یکسر الباب کہ وہ جو دروازہ ہے وہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا تو حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یکسر الباب دروازے کو توڑا جائے گا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور رونے لگے باقی صحابہ پریشان کہ کیا بات ہے حضیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح کون سے فتنے اور کون سا دروازہ تو حضیفہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ فتنے کیامت کے قریب فتنے ہیں اور دروازہ وہ عمر رضی اللہ عنہ ہے اور وہ دروازہ توڑا جائے گا یعنی یقتلو عمر عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا اللہ اکبر ناظرین غور کیجئے کہ واقعی یہ امت محفوظ تھی حضیفہ رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا تھا بلکہ صادق المسدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا عمر رضی اللہ عنہ واقعی ان فتنوں کے درمیان بند دروازہ تھا جسے جب توڑ دیا گیا جب آپ شہید ہوئے تو وہ فتنے اس امت پر ٹوٹ پڑے موج در موج سلاب کی شکل میں حتیٰ کہ وہ فتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اتنے زیادہ ہیں کہ لوگوں کی اقل تک بھول چکی ہے لوگ اسے فتنے سمجھتے ہی نہیں ہیں اقل حیران ہے پریشان ہے ہر گھر میں بیٹی کی صورت میں باپ ہے تو بھائی ہے تو بہن کی شکل میں خامد ہے تو بیوی کی شکل میں فتنے ہی فتنے ہیں آزمائش ہی آزمائش ہے عورت کا فتنہ اگرچہ ابھی کچھ کم ہے اس سے بھی بڑے فتنے آ چکے ہیں اور اس سے بھی بڑا فتنہ موبائل کا فتنہ ہے آج دیکھ لیجئے کہ ماں جن کے بچے ان کے دل کا ٹکڑا ہیں وہ خود اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے موبائل دے دیتی ہے آج دیکھ لیجئے کہ وہ باپ جو اپنی اولاد کے لیے شب و روز محنت کرتے ہیں کماتے ہیں اور ان کو ایش و ارام کی زندگی دیتے ہیں وہ اپنی اولاد کو اپنے ہی ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں میں ان کی گود میں آگ کے انگارے یہ گیجٹس اور یہ موبائل یہ کیوی وغیرہ دے رہے ہیں رکھ رہے ہیں دیکھئے کہ یہ فتنے وہ فتنے ہیں کہ عقل ان کو فتنہ سمجھتی نہیں اور ایمان روبتا جا رہا ہے اللہ کی قسم اللہ کے لیے اس رمضان میں جہاد بالجوال کیجئے موبائل کے ساتھ جہاد کیجئے اگر آپ یہ رمضان اچھا کامیاب گزارنا چاہتے ہیں مقبول گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو جہاد بالجوال کرنا ہوگا فائٹ موبائل جی ہاں آپ نے جہاد بالنفس بھی سنا ہوگا آپ نے جہاد بالمال بھی سنا ہوگا اب میں آپ کو جہاد بالجوال کا بتاتی ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری ہے قربے قیامت ہے کہ ماں اپنے بچوں کی صحت کے لیے ان کی زندگی کے لیے کڑوے سیرپ بھی پلاتی ہیں انجیکشنز بھی لگواتی ہیں مگر ان کی عبدی زندگی کے لیے ہمیشہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے انہیں موبائل سے نہیں ہٹاتی انہیں اپنا اور اپنے بچوں کا وقتی آرام عزیز ہے بچوں کو باہر جانے سے روکنے کے لیے یا بچوں کو سکون سے خوش کرنے کے لیے آرام سے پٹھانے کے لیے انہیں خود موبائل دے دیتی ہیں یاد رکھیں آپ کے روزے آپ کے وظیفے کسی کام کے نہیں ہیں واللہ کسی کام کے نہیں ہیں کہ آپ تو تصویر پہ تصویر پڑھتی جا رہی ہیں آپ تو خود روزے سے ہیں لیکن آپ کے بچے ٹی وی ٹائم اور سکرین ٹائم پہ ہیں موبائل ٹائم پہ ہیں کیا آپ کو نہیں پتا کہ آج نوجوان بچوں اور نوجوان بچوں میں سب سے بڑا فتنہ شہوت کا فتنہ ہے اور یہ موبائل اسے پروموٹ کر رہا ہے کیا جائز اور کیا حلال کیا آپ کے بچے دیکھتے ہیں کیا آپ ان کی گواہی دے سکتی ہیں ہرگز نہیں بلکہ ہم تو اپنی گواہی نہیں دیکھ سکتے ایون اگر ہم سوشل میڈیا پر کچھ اچھا بھی دیکھ رہے ہوں تو کیا آپ ان سے اتفاق نہیں کریں گی کہ گزرتے گزرتے کچھ ایسے سین آ جاتے ہیں کچھ ایسی پوسٹ آ جاتی ہیں کہ دل کانپ جاتا ہے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کہیں ہم ایمان سے خارج تو نہیں ہو گئے کہیں آنکھ کا زنا تو نہیں ہو گیا لیکن کیوں پھر آخر کیوں ہم اپنے سکون کے لیے پکتی سکون کے لیے یا بچوں کو باہر جانے سے روکنے کے لیے یا بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے ایک لبلی مام بننے کے لیے ہم یہ رزق لے لیتے ہیں کہ انہیں موبائل دے دیں اللہ کی قسم اس سے اچھی تو وہ ماں ہے جو بچوں کی نرازتی تو مول لے لیتی ہے کوئی بات نہیں بچوں کی نظر میں شاید وہ اچھی مما نہیں ہے لیکن کیونکہ میرے بچوں کو نہیں پتا کہ یہ سیرپ ان کی اچھی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے انہیں اس سے بچانا ہے لیکن آپ تو جانتی ہیں نا اللہ کی قسم میں انتہائی معذرت خواہ ہوں میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آج مائیں آج باپ اپنی عبوت کا اور اپنی عموت کا حق عدا نہیں کر رہے مگر خوشخبری ہے ان ماں کے لیے جو عزت و عصمت کے ساتھ اولاد کی تربیت کی مشکت اٹھا رہی ہیں دیکھئے ہمارے اسلاف میں سے ایک وہ ام سلیمان تھی جو اپنے بیٹے کو رات کو زیادہ سنے نہیں دیتی تھی اور کہتی تھی یا بونی لا تکسیر النو بیٹا رات کو زیادہ نہیں سوتے کیوں؟ رات کو سونا بھی غلط ہے جی من نام باللیل نادیم بن نہار اللہ اکبر کہتی ہیں کہ جو رات کو زیادہ سوتا ہے دن کو ندامت اٹھاتا ہے من نام باللیل نادیم بن نہار اور کہتی ہیں بیٹا جو دن میں سوتا ہے جو رات میں سوتا ہے یا دن میں بھی نہیں صرف رات میں قیامت کے دن نیکیوں سے خالی ہوگا اور اللہ اکبر خنسہ رضی اللہ انہا کے الفاظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو اپنے چار بیٹوں کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا تمہاری ماں اور تمہارا باپ ایک ہی ہے تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو نہ تمہارے باپ نے خیانت کی اور نہ ہی تمہاری ماں نے دنیا میں تم آلی نصب ہو اچھے حسب نصب والے لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن تم نیکیاں لینے والوں میں سے اللہ سے عجر و سواب پانے والوں میں پیچھے نہ رہنا دنیا میں جس طرح تم آلی نصب ہو قیامت کے دن آخرت میں بھی نیکیاں لینے والوں میں آگے ہونا چاہیے کود پڑو جہاد کرو اور حتیٰ کے جنگ قادسیہ میں ان کے چاہوں بیٹے شہید ہو گئے اور ان کے پاس جب خبر آئی تو وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ اللہ شرفانی بقتلہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے ان کی شہادت سے نوازا وہ مائیں تھی اور یہ مائیں ہیں وہ وقتی آرام کو قربان کرتی تھی آخرت کے لیے اور سبحان اللہ ام خنسہ کا خنسہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی یاد رکھئے جو انہوں نے فرمایا تھا ان الدار الباقی خیرا من الدار الفانی باقی زندگی فانی زندگی سے بہتر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ممنون OKB cu ممنون OKB